موسیقی ایک سٹورنٹ تھا اور اس نے اپنے باپ کا سہارا بننے کے لیے ان کا ساتھ دینے کے لیے اپنی فیملی کو چھوٹے بہن بھائیوں کو رن کرنے کے لیے اپنی سٹڈی کو چھوڑا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے موٹر سیکل مکینک کا کام سیکھنا شروع کیا اور اب الحمدللہ وہ بچہ موٹر سیکل مکینک بن چکا ہے لیکن اس باپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ اپنے بچے کو ایک چھوٹی سی شاپ لگا کے دے اس بچے نے چھوٹی چھوٹی جو اس کو جیب خرچ ملتا تھا اس کی جمع پونجی کو اکٹھا کر کے کچھ پیسے جمع کیے اور کچھ سامان لے رکھا ہے تو میری آپ سب سے اپیل ہوگی کہ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں اس میں ان کی تمام تفصیلات موجود ہیں اکاؤن نمبر موجود ہے فون نمبر موجود ہے آپ اس فیملی سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور انہیں ایک بزنس چاہیے تاکہ یہ بزرگ والد جو ہے اور اس کی فیملی جو ہے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں اور اس کے حلال کما سکیں ان کی اپیل جو ہے وہ ساری ویڈیو میں موجود ہے کائنڈ بھی اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں اور اس فیملی کے لیے جتنا بھی آپ کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں جتنا بھی تعاون کر سکتے ہیں اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر آپ ان سے رابطہ کریں اور انہیں ایک کاروبار کا چھوٹا سا توفہ دے دیں تاکہ یہ بچہ سیکیور ہو سکے اپنے والدین کا سہارا بن سکے میں آپ سب کا مشکور ہوں اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام محمد طیب ہے اور ابو کا نام حافظ محمد یامین ہے ابو جی بچے پڑھاتے ہیں قرآن پاک کے حافظ ہیں پانچ ہزار سے رہی ہے ابو کی پانچ ہزار تنخواہ دیتے ہیں تو اسی پانچ ہزار سے ہم اپنا گھر چلاتے ہیں اللہ کے شکر سے اللہ پاک کا حق کرام ہے تو دوسرے نمبر پر غربت کی وجہ سے گھر کے حالات مد نظر رکھتے ہوئے میں نے تعلیم چھوڑ دی تھی تعلیم چھوڑنے کے بعد میں مرسائنکل مکیننگ کا کام سیکھنے لگ دیا تھا تو ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی میں نے پانچ سال میں کلیر سیکھ دیا تھا تو وہ سیکھتے سیکھتے جب استاد ہمیں خرچہ دیتے تھے تو وہ میں اپنے جو ہمیں ہفتے کا خرچہ دیتے تھے ہیں وہ میں اپنے پاس رکھتا آیا آہستہ آہستہ جب استاد نے ہمیں چھوٹی دے دی تھی کہ طیب آپ اپنی دکان لگاؤ تو دکان لگانے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی جو پیسے میں اپنے پاس رکھتا آیا انہی پیسوں سے میں نے وہ تھوڑا سا سمان خریدہ ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں جو ہمیں خریدہ ہے لیکن اب ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں پیسے نہیں چاہیے اپنا کاروبار چاہیے تاکہ میں اپنی دکان لگا کر اپنے بچوں کو حق حلال کی روزی کھلا سکو اب وہ میرے میزون ہے قرآن پاک کی حافظ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ میرا لڑکا ایک ہے تین میں جا لڑکا آئیں غربہ دا دور ہے میری صرف بچے پڑھاتاں قرآن پاک پانچہ دار پہ مہین ہے اجرمہ آنگ دا دور ہے مقصد گولہ بہن ساری ساری نہیں پہ پوری تھی نہیں میں بچے کو سکولو کٹ کے میں مرسنگلہ کام سکھایا ان جا رہنا ساری خواہش دکان دی دکان دا مقصد گلدہ افزار گرنن تے دکان دا جرد پورا کام کرنا تے انشاءاللہ تعالی کوئی ساری نال مدد کرے تے سبیر اللہ مدد کرنگے اللہ تعالی انہوں کو بھی درے دے کیونکہ سارا مکان سامنے لے کچھا مکان اسا قرآن پاک دے حافظ ہیں عمرہ بھی کیتے ہوئے ہیں تعجت نماز ہی پڑھ دے ہیں انشاءاللہ تعالی انہوں نے دعا کرے سو جہرہ سارے میرے بچے نال تامن کرے سی دکان دے بارے کیونکہ سارا کو پیسے دی ضرورت نہیں ہے چلو اے افزار گرنن افزار گرنن دکان لامنی ہے آخیر کام مکسگلدہ شکرنے ہوں دے باد ہاک کلازی کمائی چھو بچہ پیٹ پانے آسا یہ بھی کہیں کہنے نہیں مانگ دے بچ پیسہ دے ہو لکھ دے ہو دو 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 اترہ دے ہو نہیں نہیں آسا یہ بچے باستے مکسگلدہ یہ کوئی میاربانی کر کے جیرہ کوئی بندہ سونے تا یہ بچے باستے آسا دکان لامنی ہے میاربانی تواری اللہ درہ دے ہوئے کہ وہ آثاری بندہ دے کریں تو میں نے مجھے کسی نے کہا کہ یوٹیوب چلانے سے پیسے دیتے ہیں تو میں نے بنا سوچے سمجھے ٹیم ویسٹ کیے میں نے موبائل لے لیا مامو جی سے پیسے ادھار لے کر موبائل لے لیا تو وہاں پر بھی میرا کچھ بھی نہیں بن پایا یوٹیوب پر اللہ کی رحمت تھی اللہ پاک کا کرم تشکر ہے اس کی ذات کی تو وہ بھی میں نے یوٹیوب کا چینل بھی اب بھی میرا ہے طیب لائف کے نام کا چینل ہے یوٹیوب پا یوٹیوب کا طیب لائف کے نام کا تو وہاں سے میرا کچھ نہیں منا اب سوچ یہ ہے کہ یوٹیوب بھی پارٹ ٹائم چلاؤں گا پتہ نہیں نہیں لیکن اور مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے دکان چاہیے تاکہ میں اپنے بچوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ بھی تعلیم حاصل کرنی والی ہے اور مجھ سے دو میری بہن ہیں بڑی ہیں وہ بھی گھر ہیں تو اس طرح کا سسٹم گھر کا چلانا کافی مشکل ہے مہنگائی کا دور ہے تو میں گھر کا اپنا سسٹم چلانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے میں دکان لگا کر اپنے بچوں کو حق خلال کی روزی کھرانا چاہتا ہوں بڑی مہربانی ہمیں پیسے وگرہ کچھ نہیں چاہیے ہمیں اونی دکان چاہیے ٹھیک ہے کوئی بھائی کوئی بھین میری ہیلپ کرنا چاہے تو ہیلپ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی